Another important question is where people actually move کہ لوگ جاتے کہاں پہ ہیں مائیگریشن عام طور پہ کس جگہ سے کس طرف ہوتی ہے تو اس کا آنسر یہ کہ people generally move from low populated areas to highly populated areas آپ نے ہمیشہ یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ دہاتوں سے شہروں کی طرف جاتے ہیں کام ایڈوانس علاقوں سے زیادہ ایڈوانس علاقوں کی طرف جاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے population کا اس میں کیا کردار ہے کیوں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور اس میں population کیوں اہم فیکٹر ہے اس کی بہت سی reasons ہیں تو اگل ہم اس کو elaborate کرنا چاہیں تو people generally move from low populated areas like villages to highly populated areas like cities in search of better economic opportunities or jobs اور better educational facilities, better health facilities آپ جتنی بھی قسم کی facilities کو دیکھیں unless کے کسی شخص کو تنہائی پسند دو یا وہ صاف سترے محول میں جانا چاہے تو وہ شاید شہروں سے دہات کا روح کرے گا لیکن facilities کے لحاظ سے ہمیشہ شہر جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں as compared to villages خاص طور پر پاکستان جیسے ملکوں میں تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ حالانکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ population اگر ہماری population کم ہوتی تو job opportunities زیادہ ہوتی ہیں لیکن لوگ ایسا کیوں ہے کہ ہمیشہ پڑے لکھے لوگ جب بھی کوئی graduation کرتا ہے تو وہ چھوٹے قسمے سے بڑے قسمے کی طرف آتا ہے جوب کی تلاش میں اگر population کم ہونے کی وجہ سے جوب زیادہ ملتی ہیں تو لوگ بڑے شہروں سے چھوٹے شہروں میں جاتے شہروں سے دہاتوں میں چلے جاتے لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کسی چھوٹے شہر میں بڑے شہر کے مقابلے میں یا دہات میں بڑے شہر کے مقابلے میں جوب اگر ملے گی تو وہ آپ کی qualification کے مطابق نہیں ملے گی آپ کو لہور میں جوب ملنے کا زیادہ chance ہے بنسبت کسی چھوٹے قسمے کے یا چھوٹے شہر کے کراچی جو کہ ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں کا شہر ہے اس میں لہور سے بھی زیادہ جوب ملنے کا chance ہوتا ہے حالانکہ وہاں پہ آپ جیسے بے شمار لوگ ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں بڑی فیکٹیاں لگتی ہیں specialized jobs کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ بہت پڑے لکھے ہیں تو آپ کو چھوٹی جگہ پہ جوب نہیں ملے گی آپ کو بڑے ایریا میں جوب ملے گی similarly educational facilities بھی شہروں میں ہوتی ہیں حالانکہ وہاں پہ لوگ زیادہ ہوتی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت ایک بڑی یونیورسٹی ایک بڑا ادارہ کسی ایسی جگہ پہ نہیں بنائے گا جہاں پہ صرف چند ہزار لوگ رہتے ہوں وہ ہمیشہ ایسی جگہ پہ حکومت ادارے بناتی ہے hospitals بھی وہاں پہ بناتی ہے جہاں پہ بہت سے لوگ ان کو ان facilities سے فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ economically یہ ساری چیزیں feasible ہوتی تب ہیں کہ جب ان کو استعمال کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو یہ سارے questions پوچھنے کے بعد میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ why people move from low populated areas to highly populated areas in search of all these facilities why because larger population makes all these facilities feasible economically feasible for a government to provide یہ سارے projects تب economically feasible ہوتے ہیں کہ جب ان کو users ان کے جو consumers ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں ہوں ورنہ cost بھی cover نہیں ہوتی